اسلام علیکم آئی ایڈیو فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کر دی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اور خیریت سے ہوں تو ویورز آج آپ کو ایسی جگہ لے کے چلیں گے جہاں پر گرمی ہو یا سردی ہو سال کے بارہ مہینے سوپ ہوتا ہے اویلیبل جی ہاں یہ ہے نوٹ نازم آباد کا اہیدری جو کہ کہلاتا ہے بہریوں کا علاقہ جی ہاں یہاں ملتا ہے بہری سوپ الحسینی چکن کون سوپ چارٹ این بھیل پوری ہے ان کی بہت مشہور تو جناب چل کے دیکھتے ہیں ان کی شاپ میں کہ ان کی شاپ پہ جو ہے وہ کیسا سوپ ملتا ہے اور ٹیسٹ کیسا ہے کہ یہاں پر لوگ سال کے بارہ مہینے سوپ پیتے ہیں جناب جی ہاں اور ہم نے بھی کافی دفعہ ان کا سوپ ٹرائے کیا ہے تو اچھا ہوتا ہے ان کا سوپ اور دوسری ان کی چارٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور بھیل پوری بھی ان کی ہے بہت مشہور تو جناب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کا سیٹ اپ ہے یہاں پر جو ہے ان کا یہ کھٹے آلو اور مسالے والے جو آلو ہوتے وہ ہیں اور یہ ہے بھیل پوری تو ان کی بھیل پوری بھی ہوتی ہے سیل کیونکہ یہاں سے لوگ جو ہے پارسل وگیرہ بھی لے کے جاتے ہیں اور ان کی چٹنیاں بھی کافی مزے کی ہوتی ہیں جو بھیل پوری کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ریٹ لیسٹ لگی ہوئی ہے جو کہ ریزنیبل ہے اور سادہ سوپ جو ہے یا صرف تھرٹی روپیز کا ملتا ہے تو نوٹ بیڈ ہے اور پتہ نہیں ان کے سوپ میں ایسی کیا بات ہے کہ واقعی بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھنے آئے ان کی پاپڑی اور سارا جو ہے وہ مچیریل رکھا ہوا ہے اور یہ ہے جناب یہ ان کا سوپ کراچی میں ویسے بھی بہریوں کی جو کمیونٹی ہوتی ہے ان کے کھانے بڑے فیمس ہوتے ہیں اور جو ہے ان کا سوپ جو ہیں وہ کافی فیمس ہیں کراچی میں اور ہیدری کے علاوہ بھی کافی جگہوں پر بہریوں کے سوپ اویلیبل ہوتے ہیں بہت یہ ہے ان کا کافی مشہور کیونکہ گرمیوں میں بھی چلتا ہے جناب اور سردیوں میں بھی چلتا ہے کیونکہ ویورز بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ٹیسٹ اچھا لگ جائے تو پھر بات گرمی سردی کی نہیں ہوتی ہے اور ٹیسٹ کی وجہ سے ہم سوپ پیتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پر ان کے ٹیسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ سوپ پینے کے لیے آتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے بنوائی تیک چاٹ کی پلیٹ جس میں انہوں نے ایک بھلا ڈالا ہے پہلے پلیٹ میں اس کے اوپر انہوں نے چنے ڈالیں اس کے اوپر انہوں نے دو تھہاں کے مسالے ایٹ کی ہیں جسٹ اس کے بعد انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے سالٹ جو ہوتا ہے وہ ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے مسالے والے کھٹے آلو جو کہلاتے ہیں وہ انہوں نے ایڈ کریں اس کے بعد انہوں نے اس میں پاپڑی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد یہ ہرے چٹنی ہیں اور بھائی اور پتہ نہیں اس میں یہ رائتہ چٹنیاں ہی ڈال رہے ہیں ساری اپنی انہوں نے دیکھیں چار طرح کی اس میں چٹنیاں ڈال دی ہیں دہی کو ملا کے تو بھائی بڑے مزے کی تھی ہم نے ایک پلیٹ جو ہے وہ چاٹ کی بنوائی تھی اور ایک ہم نے لیا تھا سوپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں سوپ میں پاپڑی پسند نہیں ہے ہم نے پاپڑی والا سوپ نہیں لیا تھا ہم نے چکن والا سوپ لیا تھا اور بوائل ایک بھی ہم نہیں پسند کرتے سوپ میں تو اس لئے ہم نے چکن والا سوپ لیا تھا اور انہوں نے سارے سپریٹ ساسس رکھے ہوتے جس میں ہری چٹنی ہیں چلی ساسس ہے، سرکا ہے، سویا ساسس اور جنجر گارلک پیسٹ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس میں جنجر گارلک جو پیسٹ ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے بعد آپ اسے مکس کر کے جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں تو بھائی اگر آپ ہیں سوپ کے شوکین تو آپ گوھری سوپ نوٹ نازمباد خیدری میں ضرور آکے چرائے کیجئے گا ریکمینڈٹ ہے اور جو ان کی چارٹ ہے جناب یہ بھی بکھو تھیں مزی کی تھی کوئی اتنی مطبخہ کی رہی تھی کب سے بھی رہے ہیں سوپی ہے میں یہ ہمیشہ آتا ہوں یہ ہماری فیوریٹ دکان دو ہے ایک تھی بلوگ میں اور ایک ہی ہے آج کو پانی کی ویہتے میں تھی بلوگ نہیں کیا میں دونوں جگہ کا ٹھوپ پیتا ہوں مگر ٹھوپ ان کا بہت اچھا ہے اور یہ ہمارے مندو خیل صاحب ہیں یہ ان کی دکان پر اکسر آیا کرتے ہیں دار ہفتے میں دو تین دبا تو مز ٹائم کا تو آپ نے دیکھا یہ ان کے کسٹومر تھے تو وہ ریو دے رہے تھے ان کے سوپ کے بارے میں تو بھئی ریکمینڈیٹ ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب جناب میں آپ کو یہ ایسی گلاب جامن اس ٹیم دکھا رہی ہوں جو کہ ہے جناب شاداب کی گلاب جامن جو کہ آپ کو گل برک میں ملے گی ہے اور اگر آپ کو یہ کھانے جانا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا میں اس کا آپ کو ایڈرس ضرور دے دوں گی کمپلیٹ ایڈرس تو بھئی یہ گرمہ گرم ہے گلاب جامن جو کہ گل برک میں اویلی والے شاداب سوٹس پر یہ ملتی ہے شاک ہے تو چھوٹی لیکن جو بھئی ان کی ساری سوٹس میں جو گلاب جامنے نا یہ لا جواب ہے کیونکہ یہ جو ہے بلکل فریش ہوتی ہے اور یہ بلکل ایدھر ٹائم جو ہے یہ ریڈی رہتی ہے اور یہ کڑھائی کے اندر ہوتی ہے تو بھئی یہ اتنی گرم تھی نا کہ مجھ سے پکڑی بھی نہیں جا رہی تھی تو جناب بھئی ریکمینٹ دے دونوں چیزے چھوٹا سا بلوگ آپ کو یہ پسند آیا تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے کہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی